نواز شریف کی درخواست زمانت مسترد اسلامبالہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے بارک سایا کارکنوں میں مایوسی شہباز شریف کی بڑے بھائی سے ملنے ہسپتال آمد نواز شریف کی عیادت کی اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں اور تحریک کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر بولے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے باغوانپورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر قصائی کی دکان پر فارنگ دو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے فارنگ کر کے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ملزموں نے پہلے ہوائی فارنگ کر کے دکان میں موجود گھاکوں کو بھگایا اور پھر سیدھی گولیاں چلا دی مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی بیس سالہ مراج الدین اور سترہ سالہ زین شامل وزیراعلا پنجاب کا تہرے قتل کے واقعے کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ تلق سامک سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان اعتصاب عدالت نے نیب کے حوالے کر دیا پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کنٹینرز اور خاردار تاریں عدالت کے اندر اور باہر سکورٹی کے سخت انتظامات کھلاریوں کی نار بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روکنے پر پولیس سے تلخ کلامی بھی ہوئی خریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے کے بعد قوال شیرمیادات کے خلاف مکان پر قبضے کا مقدمہ بھی درج مقدمہ تھانا سبزازار میں درج کیا گیا پولیس دونوں مقدموں میں شیرمیادات کو گرفتار کرنے میں ناکام میٹرو بس کو بھی حادثہ نشتر سٹیشن پر آمنے سامنے سے آنے والی دو میٹرو بس ٹکرا گئی مسافر خاتون امارا جانبھاق تیرہ مسافر زخمی زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کر دیا گیا حادثے کے بعد میٹرو بس سروس موتل حادثہ کیسے پیش آیا گیا تحقیقات شروع بی سی کی زخمیوں کو تمام طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند پڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پیہ بھی رکا ہے شہر میں جدر دیکھے کچھرے کے ڈھیر بدبور تافن سے شہریوں کی زندگی عذاب آج ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرہ صاف الڈیو ایم سی کی کلین لہور موبائل اپلیکیشن کا افتتاح نئی ایب سے صفائی ستھائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب لاہور ائرپورٹ کا رنوے پھر سے خراب مرمتی کام شروع مرکزی رنوے شام چھے بجے تک بند رہے گا ملکی اور غیر ملکی پچاس سے زائد پروازیں متاثر ہوں گی بینہ ہاسپٹل میں دھکم پیل مریضوں کو روز روز پہنچنے والی پریشانی کی شکایات مطوالوں کے ہاسپٹل کے اندر داخلے پر پابندی باہر نہیں جائیں گے ہاسپٹل میں بیٹھے لیگی کارکنوں نے ہاسپٹل انتظامیت کو صاف صاف سنا دی نواز شریف کی فلیکسز اتارنے پر بھی ہاسپٹل انتظامیت سے جھگڑا نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا ایک مرتبہ پھر میڈیکل بورٹ سے گلا بولے نواز شریف کے صرف مرض کی تشخیص ہوئی تحال علاج شروع نہیں ہوا انجیوگرافی ضروری پاکستان میں ہوگی گا بیرون ملک اس سے مطالق کوئی فیصلہ نہیں ہوا حمزہ شہباز 22 روز بعد لنڈن سے وطن واپس پہنچ گئے علامہ اقبال ائرپورٹ پر کارکنوں نے استقبال کیا اپوزیشن لیڈر تین فروری کو دس روز کے لیے لنڈن روانہ ہوئے ہائی کورٹ کے اجازت سے مزید چادہ روز قیام کیا سانیہ مارل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی نئی جی آئی ٹی نے شہباز شریف رانہ سناؤلہ دیگر کو آج طلب کر لیا سینئر پولیس افسران اور عوامی تحریک کے رہنماؤں کے بیانات پہلے ہی قلم بند کیے جا چکے ہیں دبے کے بعد سپر لیگ کا میلہ لہور میں بھی سچنے کو پی ایس ایل کے ٹکٹس کی فروخت شروع فرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹس لینے پہنچ کے گل برگ ڈیفینس اور مال روٹ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی قطارے سب سے سستی پانچ سو والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگی ٹکٹس دستیاب فرکٹ دیوانوں کا پارہ آئے مرگی کے گوشت کو پھر پر لگ گئے برائلر کی قیمت میں مزید سات روپے اضافہ فی کلو قیمت دو سو انیس روپے پر پہنچ گئی سبزیاں بھی مہنگی ٹیماٹر کی سینٹری کئی جگہوں پر ایک سو دا سٹو پہ فی کلو بکھ رہا ہے مجیر محنت انصر مجید خان کا ورکرز ویل فیر فور بوائز ہائے سکول کا دورہ سبائی وزیر نے سکولز میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا ورکرز ویل فیر سکولز کو تمام وسائل مہیا کریں گے انصر مجید خان اور سرکاری حج کوٹہ بینکس نے فارم کی فرامی شروع کر دی ایک لاکھ سے زائد حجاج کرام سرکاری کوٹے سے حج کی سعادت حاصل کریں گے پراندازی آٹھ مارچ کو ہوگی موسیقی